اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے پچھلے سبق میں نحف کے سبق میں ہم نے نحف کی بہت سی چیزیں دیکھی تھی سیکھی تھی امید ہے آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لیا ہوگا آج اس کی عملی مشک کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں اللہ فرات و راشدہ جو علیمی ندوی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اس میں جو ہے ہم نے جو باتیں پچھلے سبق میں سیکھی تھی ان میں سے چند باتوں کی مشک کریں آئیے شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سبق ہے میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں تو ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا تو یہ جو بات بھی انسان کی زبان سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں معنیدار ہو تو لفظ موضوع اور بے معنی ہو تو لفظ محمد خیر کتاب میں آپ کو اب جو بھی باتیں ملیں گی وہ لفظ موضوع ہوگی اور لفظ موضوع میں ہم نے جو ہے یہ پڑھا تھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں مفرد اور مرقب مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں کلمہ کی تین قسمیں تھے اسم فیل خرم تو ہم فیل حال شروعات میں اسم فیل حرف کی پہچان کریں گے تو کیونکہ بنیادی چیزیں ہیں تو بعض جگہ آپ کو جہے میں بتاتا جاؤں گا تو اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا آگے جب ماظیر آپ سیکھ لیں گے سرف بھی دیکھ لیں گے نظر کے آگے کے قواعد بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو تھوڑا فائدہ تو آپ کو قواعد معلوم ہوں گے تو اور آسان ہوں تو ہم عبارت سے شروع کرتے ہیں اناموں کا ترجمہ ہے میں سوتا ہوں میں سوتا ہوں ٹھیک ہے شروعات میں ترجمہ کے مدد ہوگی کیونکہ آپ کو سبق نہیں معلوم آپ کو نحف کے خواعد نہیں معلوم آپ عربی سوافظ نہیں ہوں گے تو آپ نہیں پہچان سکیں گے تو اناموں میں سوتا ہوں میں سوتا ہوں کیا اپنے معنی خود بتا رہا ہے ہاں بلکل بتا رہا ہے تو یہ اسم بھی ہو سکتا ہے فیل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اپنے معنی خود بتا رہا ہے اب دوسری چیز کیا اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے یا نہیں جا تو میں سوتا ہوں میں سوتا تھا میں سوتا رہوں گا یعنی اس میں زمانہ بتا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اناموں یہ فیل ہے اناموں یہ کیا ہے فیل ہے کیونکہ اسی اپنے معنی خود بتا رہا ہے اور اس میں زمانہ پایا جا ہے محبت کیرن جلدی جلدی اپنے معنی خود دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے دے رہا ہے چلیئے اب اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے جلدی آنا جلدی کھاؤ میں جلدی سوتا ہوں یہ جلدی جو ہے ایک صفتی معنی میں اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہوں تو جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا اور وہ اپنے معنی خود بتاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں فی کہتے ہیں می تو صرف اگر فی ہوگا تو وہ اپنے معنی صحیح سے ادا نہیں کر سکے گا تو جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حر یہ ہو گیا حر اس کے بعد ہے اللائلی 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 کہتے ہیں رات کو اب بتائیے رات اپنے معنی خود دیری بلکل دیری اس میں زمانہ پائے جاتا ہے کہ آپ کہیں گے نہیں پائے جاتا تو یہ رات پہ کیا ہوگا ہے اسم ہوگا تو انام مبکرن فی اللائل انام فیل مبکرن اسم فی حرف اور اللائلی جو ہوگا یہ اسم ہوگا امید ہے آپ کو یہاں تک کی بات سمجھنا گئے اب میں یہ مٹھا دیتا ہوں آگے آپ کو کیا کرنا ہے وہ اقوم مبکرن فی السباہ آپ کو اس کی ترقیب کرنی بلکل سیم اسی جیسے یہ بس ترقیب کر کر آپ بتائیں گے کہ اقومو کیا ہوگا مبکرن کیا ہوگا فی کیا ہوگا اور السباہی کیا ہوگا اقومو کے معنی ہے میں اٹھتا ہوں مبکرن معلوم ہے اور سباہ کے معنی ہے صبح میں تو آپ اس کی ترقیب کریں گے اور ترقیب کر کر آپ جو ہے کمنٹ کریں گے کہ اقومو کیا بن رہا ہے مبکرن کیا بن رہا ہے فی کیا بن رہا ہے سباہی کیا بن رہا ہے اور وضاحت کر دیں کہ کیوں بن رہا ہے تو اور اچھی بات ہے امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آگے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے تھی جو خواہد آپ نے پڑھے تھے ان کا بھی ویڈیو بنا کر شیئر کریں آپ چینل کو سبسکرائب کرنے بیل بٹن بھی بتا دبا دیں تاکہ نہ ہفت کے ویڈیوز اور عربی گراملز کے ویڈیوز آپ کو فوراں ملتے رہیں آپ مش کریں کمنٹ کریں انشاءاللہ پھر آج کا ویڈیو بھی آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ